اب نبی کی پیدائش پر جب جھنڈے بھی لگا جاتے تب ہی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ چیز کہاں سے آگئی ہے کہ اب نبی کی پیدائش پر جھنڈے کیوں لگا جاتے ہیں اب یہی نہیں پتہ ہے اپنے آپ کو اہلے حدیث کہتے والے نام یا وہاں حدیث دیکھتی کیوں نہیں کتاک کرتے اپنے آپ کو جب اہلے حدیث کہتے ہیں حدیث پر عمر کرنے والے بلوڑ ہیں تو پھر حدیث دیکھتی ہو رہی ہے کیا نبی کی پیدائش پر جو ہے وہ جھنڈے لگایا یہ پیدات ہے نبی کی پیدائش پر جھنڈے نہیں لگایا چاہیے حدیث پر اس کی بھی آتا ہے کہ جب نبی کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو تین جھنڈے دیئے روایت مصالف ہے اللہ نے حضرت جبریل کو تین جھنڈے دیئے ایک جھنڈہ خانے کعبہ کی چھت پر ایک جھنڈہ آمنا کے کھر کی اوپر اور ایک جھنڈہ جھنڈہ کے اندر لگایا گیا اور اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے جھنڈہ میں خانے کعبہ کی چھت پر آمنا کے کھر میں حضرت جبریل کے ذریعے جھنڈہ لگا کر کے کوئی دنیا کو یہ پیغام نے دیا اے میرے پندوں نبی کی پیدائش پر نبی کی آمد پر جھنڈے لگایا یہ بنات نہیں ہے بلکہ جبریل امین کی سنت ہے نبی کی پیدائش پر جھنڈے لگایا ہے تو جبریل امین نے لگایا ہے فرشکوں کے سنتان نے نبی کی آمد پر جھنڈے لگائے ہیں تو پھر نبی کی آمد پر جھنڈے لگانا بنات کیسے ہو گیا نبی کی پیدائش پر ہم روشنیاں بھی کرتے تک بھی تکلیف ہوتی ہے ابھی تک شیطان کو ادھیلوں سے تکلیف ہوتی تھی اگر جانوں سے بھی تکلیف ہونے لگی نبی کی پیدائش پر یہ جو لائٹنگ لگائی جاتی ہے یہ کہاں سے ثابت ہے اب حدیث پرنا نہیں آتا ہے تو ہم کوئی پرنا سنانہ پرے گا کی حدیث میں لکھا کہا ہے وہ حالی شیط کے حدیث پاک ہے نبی کی آمد پر لائٹنگ ہم کیوں لگاتے ہیں نبی کی آمد پر سلامتیں ہم کیوں کرتے ہیں ان کو میں ہم کیوں لگاتے ہیں روشنیاں نبی کی آمد پر کیوں کرتے ہیں حضرت آمینہ جو حضور کی ماں ہے وہ بیان کرتی ہے کہ جب نبی کی پیدائش کا وقت قریب آیا حضرت آمینہ فرماتی ہے ستارے ایک جن ہو کر کے میرے دھر کے اوپر آگئے اور اس ستاروں کی روشنی اتنی میرے دھر کے اوپر تھی کہ میرا دھر تو میرا دھر تھا اتنی روشنی اس ستاروں کے اندر تھی کہ ملک شام کے محلات میں اپنے آفوں سے بیک سکتی تھی شاید اسلام جمیل قادری نے کہا کہ روشنی میں آمد آگے جن کے ایک آمد کے شام واہ واہ کیا چاند نکلا السلام تو لبی کے آمد پر اللہ نے ستاروں کو لابنہ کے گھر کے اوپر ایک جن کر دیا ستاروں کی روشنی اللہ نے آمدہ کے گھر کے اوپر کر دیا روشنی اتنی تھی حضرت آمدہ خود فرماتی ہے کہ میں اس روشنی کے اندر شام کے محلات کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی پتا یہ چلا کہ نبی کے پیداعیس پر لائدیں کرنا اور روشنی کرنا یہ کوئی بناف کا کام نہیں ہے یہ اللہ کی سنب کا کام ہے اللہ نے ستاروں کے سریعے آمدہ کے گھر کے اندر روشنی کی اب ہم ستاروں سے روشنی کو نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو روشنی ہمارے پاس ہے ہم نبی کے لگا کر کے اللہ کی سلط پر جو ہے وہ حضرت کرتے ہیں